السلام علیکم بہت سارے احباب چار پانچ خصوصی طور پر افراد انہوں نے کہا ہے کہ دو آیتوں کو گروپ میں ڈال دیجئے شاید یہ بہت اہم ہے یہ ہے سورہ مومن یعنی سورہ نمبر چالیس اور آیت نمبر چونتیس اور پینتیس پہلے میں یہ پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بات بتاتا ہوں کہ یہ ہے اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد علیہ ترجمہ پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ اور تحقیق تمہارے پاس اس سے قبل یوسف واضح دلائل کے ساتھ ہے سو تم ہمیشہ شک میں رہے اس کے بارے میں جس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا ہے اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا اسی طرح اللہ اسے گمراہ کرتا ہے جو حد سے گزرنے والا شک میں رہنے والا ہو جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں کسی دلیل کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو ان کی یہ ایک بحثی سخت ناپسند ہے اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے اسی طرح اللہ ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے یہ تو ایک ہے روایتی ترجمہ لیکن بہرحال یہاں بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ تمہارے پاس آئے تو یوسف ہمارے پاس تو آئے نہیں اسی طرح پھر کہہ رہا ہے اگر تم اس سے شک میں ہو کہ آج ہم پڑھ رہے تو اللہ ہم سے مخاطب ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تھوڑا سا اس پر بغور کرنا ہے دوسرا یہ کہ جب وہ ہلاک ہو گیا تو تم نے کہا کل تم یہ جو کل تم تم نے کہا یہ تم کہہ رہے ہو تو یہ آج کے سرے میں کیسے استعمال ہوگا یہ بحث پہلے بھی تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ یوسف کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا آج بھی لوگ کہتے ہیں کوئی رسول نہیں آئے گا تو یہ ہے کیا چیز آئیے دونوں آیتوں پر غور کر لیتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور یقیناً تمہارے پاس آئے یوسف وَمِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاكِ یوسف وضاحت کیے ہوئے کو پہلے سے یوسف کے معنیت تاثف والا افسوس کرنے والا تو یقیناً وضاحت پر بیان کیے ہوئے پر یا بیان کیے ہوئے کے ساتھ پہلے سے تاثف کرنے والا تمہارے پاس آیا فَمَا ذِلْكُمْ فِي شَكِّمْ بس جو تم رہے شک میں ہی رہے جو تم ہمیشہ رہے تو شک میں ہی رہے بِمَّا جَاءُمْ بھی اس سے تو تمہارے پاس آیا اس کتاب کے ذریعے یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ ازا ہلاکہ جب ہلاک ہو گیا کل تم تم نے کہا لَيَّبَ صَلَّهُ مِمْ بَعْدِ رَسُولَىٰ ہرگز اس کے بعد کوئی پیغام دینے والا اللہ سے نہیں اٹھے گا کہ ازا لی کا اسی طرح یزل اللہ اللہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ سے بھٹک جاتے ہیں من ہوا مصرف المرتاب جو وہی حد سے گزرنے والا اور نفسیاتی الجن میں رہنے والا ہے تو اس بات کو آپ یہ سمجھ لیں کہ آج بھی جو قرآن سے بات کر رہا ہے اور وہ لوگ اسے نہیں مان لے تو وہ تاثف کر رہا ہے وہی یوسف ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر میں بیان کر رہا ہوں آپ کسی جگہ بیان کر رہے ہیں اور لوگ اسے منظور نہیں کر رہے ہیں قبول نہیں کر رہے ہیں ایکسپ بھی نہیں کر رہے ہیں اس بیانات کو یعنی قرآن کی بیانات کو نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا ہم تو تاثف کرتے رہ جائیں گے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس میں شک میں ہی رہتے ہیں جو اس کتاب کو ذروں نے بتایا جا رہا ہے نہیں جو تمام مترجم نے لکھا وہ سہی ہے یا جو تم کہہ رہے ہیں وہ سہی ہے ہم تمہیں کیسے مان لیں چودہ سال سے لوگوں نے سمجھا ہی نہیں یہ باتیں آتی ہیں اسی طرح جب وہ شخص حلاق ہو جاتا ہے جو بھی قرآن کا پیغام دینے والا ہے تو اس کی قوم خود کہتی ہے کہ اب کوئی اللہ کا پیغام دینے والا ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر کسی نے بات کیا اور اس کو کسی نے گولی سے اڑا دیا یا وہ اپنی موت آکھ مر گیا یا کچھ اور ہو گیا یا جیسے پروی صاحب کی مثال انہوں نے بہت انہوں نے بیان کیا اب ان کے مرنے کے بعد کہے ایسا کوئی صدیوں میں نہیں پیدا ہوگا پیغام دینے والا تو یہ کہنا غلط ہے قرآن ہمیشہ سے موجود ہے جو بھی چاہے وہ کرتا رہے گا اور پیغام دینے والے اسی طرح آتے رہیں گے جو بھی تدمر کریں گے اس حق بعد کو پہنچاتے رہیں گے تو یہ اسی طرح اللہ سے بھٹکتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں جو حد سے زیادہ بڑھنے والے ہوتے ہیں اور جو نفسیاتی الجھن میں رہتے ہیں یعنی ایسے ہی لوگ جو اپنے رسولوں کا انکار کرتے ہیں وہ جھدل کرتے ہیں بحث براہ بحث کرتے ہیں کس میں اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطانین بغیر دلیل کے آتا ہوں جو انہیں دی گئی ہے اللہ کی دلیل قرآن موجود ہے قرآن کے بغیر وہ بات کرتے ہیں قرآن کے بغیر بحث براہ بحث کرتے ہیں آیتوں میں کہ بس یہ فلاں ہمارے مترجمہ لگ دیا ہے اس پر غور نہیں کرتے اس پر تدبر نہیں کرتے کہ وہ صحیح ہی ہو سکتا غلط ہی ہو سکتا ہے ضرور نہیں کہ جو میں کروں وہی صحیح ہے غلط ہی آپ اس کی نشانتہ یہ کرے کہ کہاں پر غلط ہی ہے جس طرح میں کروں تو بات دلائل کے ساتھ ہونی چاہیے وضاحت کے ساتھ ہونی چاہیے ناپسندگی بڑی ناپسندگی یہ اللہ کے نزدیک وَإِنْدَ اللَّذِينَ آمَنُوا اور ماننے والوں کے نزدیک بھی کہ کوئی کسی ایک کا پجاری ہو جائے کسی کو سنم بنا بیٹھے چاہے وہ پروے صاحب ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی کسی کو سنم نہیں بنانا ہے اپنے عقل و تدبر کو ضرور استعمال کرنا ہے تو قَذَالِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ اسی طرح مہر ہو جاتی اللہ سے اللہ کن لے ہر ایک پر قَلْبِمْ مُتَقَبْرِنْ جَبَار جو پلٹنے میں بڑھائی کرنے والا ہے اور سرکش ہے اپنے آپ کو سرکشی کے ساتھ بڑھائی کے ساتھ کہتا ہم کیسے اس پر پلٹنے ہیں ہم کس طرح اس پر آ جائیں یہ دل کی بات ہی نہیں کیونکہ قلب جہاں جو پران میں آیا وہ پلٹنے کے معنوں میں آیا ہے تو اب اس کا رمہ ترجمہ دیکھ لیجئے کہ یقیناً تمہارے پاس وضاحت کیے ہوئے کو پہلے سے تاثف والا لے کر آیا پس جو تم اس سے ہمیشہ شک میں ہی رہے اس سے جو اس کتاب کے ذریعے تمہیں دیا یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گیا تو تم نے کہا ہرگر اس کے بعد اللہ سے پیغام دینے والا کوئی نہیں اٹھے گا تو اسی طرح اللہ سے گمراہ ہو جاتا ہے بھٹک جاتا ہے وہ جو حد سے زیادہ پڑھنے والا اور نفسیاتی الجن میں مبتلا ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں میں بحث براہ بحث کرتے ہیں بیگر جلیل کے جو انہیں دی گئی ہے اللہ کے نزدیک اور ماننے والوں کے نزدیک یہ سخت برائی ہے یا بڑی ناپسندیدگی ہے اور اسی طرح ہر ایک بڑائی کرنے والے سرکش کے پلٹنے پر اللہ سے مہار ہیں یعنی وہ اللہ کی آیتوں کو سن کر اس سے پلٹتے ہی نہیں ہیں تو میرے خیال میں احباب کے وضاحت ہو گئی ہوگی اور مزید اگر کچھ اور پوچھنا چاہتا ہے تو اسے پوچھنے جو میری سماج میں آیا تھا وہ میں نے اس طرح سے کر دیا اسلام علیکم